آج کل ہندوستان کے اندر بہت سارے لوگ پریشان ہیں کہ جو واتس ایپ یعنی کی جو آپ کے فون میں واتس ایپ ہے ہاں میں اسی کی بات کر رہا ہوں جو واتس ایپ آپ کے فون میں ہے جو آپ کے بزنس سے لے کر آپ کی نزی زندگی تک دخل کر چکا ہے وہ کتنا سیف ہے اس پر کسی سے بات کرنا کتنا سیف ہے واتس ایپ کی نئی پریویسی پولیسی جسے آپ ایگری کر چکے ہیں یا ڈس ایگری کر چکے ہیں اس کے ایگری کر دینے سے کیا آپ کا جو ڈیٹا ہے یعنی کہ آپ نے کسی سے بات کی کسی سے چیٹ کی کسی کو ویڈیو بھیجی کسی کو فوٹو بھیجا کیا وہ آڈیو جو آپ نے بھیجا ہے وہ سیف ہے کسی اور کے ساتھ شیئر ہوگا یا نہیں ہوگا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ واتس ایپ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے تمام میسیجز انکرپٹیڈ ہوتے ہیں اور انکرپشن کی وجہ سے وہ ڈیٹا کسی اور کے پاس ایکسز نہیں ہوتا لیکن نئی پریویسی پولیسی ان کی یہ کہتی ہے کہ وہ کسی بھی دوسرے پلیٹ فورم کے ساتھ آپ کا ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں اور آپ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پریویسی پولیسی کو اس پریویسی نئی جو پریویسی پولیسی ہے اس کو ایگری کیجئے جسے کہ ان کو یہ پرمیشن مل جائے اگر آپ ایگری نہیں کرتے تو آپ واتس اپ کا یوز نہیں کر پائیں گے یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا اب اس پورے پریویسی پولیسی کو آٹھ فروری دوہزار اکسے لاغو ہونا تھا حالانکہ اس پر اسٹے لگ گیا اور یہ پندرہ ماہی تک ایکسٹینڈ ہو گیا یعنی کی پندرہ ماہی تک تو آپ کا ڈیٹا سیف ہے لیکن اس کے بعد اگر اسی طرح سب چلتا رہا تو آپ کا ڈیٹا پندرہ ماہی کے بعد ایکسز ہوگا اب اس میں آج کا اپ ڈیٹ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کا اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ یہ معاملہ چل رہا ہے اس پر سنوائی چل رہی ہے آپ کی پریویسی کو لے کر اور آج جو چیف جسٹس نے کہا وہ بہت مہترپون لائن کئی انہوں نے کہا کہ آپ کی کمپری بھلے ہی اروو ڈالر خروو ڈالر کی ہو لیکن کسی کی نجتہ کسی کا ڈیٹا کسی کی پریویسی آپ کے خروو ڈالر سے بھی زیادہ مولیبان ہے اور یہی وجہ تھی کہ وہاں پر ایک ورش وکیل جب دلیل دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ یورپ کی ترج پر یہاں پر بھی ایک ڈیٹا کانون ہونا چاہیے اور ڈیٹا کانون اس طرح کا ہو کہ سبھی کو اپنے ڈیٹا کی سرکشہ مل سکے تو ایسے میں سیدھے طور پر اس بات پر چیف جسٹس اور وہاں پر کیونکہ تین ججوں کی بینچ تھی انہوں نے بھی اس پر ایگری کیا اور کہا کہ بھارت میں بھی ایک ایسا کانون ہونا چاہیے اب آپ کو یہ چیز اور میں یاد دلا دیتا ہوں ابھی حال فلحال میں ٹویٹر کو لگاتار سرکار کے طرف سے چٹھیاں لکھی گئی تھی آئی ٹی منسٹر وشنکا پرزاد نے راجی صبح میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ وہ کوئی بھی پلیٹ فرم کیوں نہ ہو ٹویٹر ہو ووٹس ایپ پر کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فرم کیوں نہ ہو ہم اس کا سممان کرتے ہیں لیکن اگر وہاں پر غلط طریقے کی فیق نیوز یا پھر افواہیں فیلائی جائیں گی تو ان پر ہم کارروائی کریں گے تو ایسے میں آنے والے سمیمے یہ جو ڈیٹا کے سرکشہ کا ماملہ ہے بہت مہترپنگ ہو چلا ہے دیش کے اندر اور پرویسی پولیسی کو لے کر ووٹس ایپ کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ کوئی ایک ایسا راستہ نکالیں جس میں پرویسی کی سرکشہ ملتی ہو یعنی کی آپ کا ڈیٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے سرہ جو آپ نے تمام چیزیں بھیجی آپ نے چیٹ کی آپ نے ویڈیو بھیجا آپ نے فوٹو بھیجا آپ نے کوئی آڈیو بھیجا یہ ڈیٹا ہے اس کی سرکشہ ہونی چاہیے کوئی اور نہ ایکسز کر پائے نہ دیکھ پائے نہ پڑ پائے اس کی سرکشہ ووٹس ایپ کو دینی ہوگی حالانکہ ووٹس ایپ نے بھی اگری کیا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی ڈیٹا قانون ہوگا تو ہم اس کو فالو کریں گے فیلحال ڈیٹا قانون پر اور اس پورے معاملے پر آپ کا کیا کہنا ہے آپ کا کیا سجھاب ہے نیچے کومنٹ ووکس میں ضرور لکھئے جسے کی ہم جان پائیں اور سرکار تک آپ کی بات پہنچا پائیں فیلحال اس ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اور آگے بھی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے نئی جانکاری پانے کے لیے نیوز بن انڈیا کے ساتھ جڑے رہی ہے نمسگر